آج شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے جب وہ بجلی کے کار کھانے لگا لیتا ہے جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں اور اب جانتے ہو نواز شریف نے دو ہزار سترہ میں جب ایک جھوٹے کامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے آج آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بائیس کروڑ عمام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے ناجوانوں اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اقامے پر نکالا پین امہ پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان چالی سزاؤں کو بگتنے کے لیے آیا نواز شریف کو بیٹی سمیں پاکستان کی تاریخ میں دہت کر سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہن جائیں انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیں جیل میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود وہ لٹھا کے مجھ سے جھوٹی سزا بلوائی گئی اور اس کے بعد پوری کوشش کی جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا اب جانتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ کا انہوں نے ڈراما کیا تھا اب اس کا ڈراب سین ہو گیا ہے اس کے جو سیکریٹیریر کے لیے پیسے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی بند کر دیا وہ فائل بھی بند کر دی تو مسلم لینگ نون کی ایم اے نیس کو توڑا ویلین کیانڈیڈیٹس کو توڑا ان کو دھرایا دھمکایا کہا پارٹی چھوڑ دو چند ایک گھونک ہے کے جو لوٹے ہر الیکشن میں بن جاتے ہیں ان کے علاوہ کسی نے مسلم لینگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے باوجود دیکھو بات سنو اس کے باوجود مسلم لینگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی میرے سے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جیت گئے اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ان کو کیا لفظ میں استعمال کروں ان کو ڈٹائی اور بے شرمی سے عوام کے سامنے آنا پڑا ڈٹائی اور بے شرمی سے ہر پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور عوام کے لتائجے انہوں نے تبدیل کر دیئے اور تب بھی اگر پاکستان کے عوام نے مسلم لینگ نون اور شیر کے اپنے تحسلہ دیا تو انہوں نے رات و رات آٹی ایس بٹھا دیا اور حکومت بنا لی لیکن ایک پیچ پر ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود ایک دوسرے کی نالائکی اور نائحلی کو چھپانے کے باوجود آج دھائی سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لینگ نون کے خلاف سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگینڈا کرنے کے باوجود نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ راہناؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آج دھائی سال با دن کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائلیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا اور جس کو کہتے تھے وہ نواز شریف صاحب سن رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں سکرین پہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھو کہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی ہے آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے لیکن یہ اس کے در سے دن رات ان کی ٹنگیں کام رہی ہیں شریف بری آباد بری آباد وہ بیٹھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب وہ بیٹھے سن رہے ہیں وہ لندن میں بیٹھے نوشیرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے کپک سے کون کون آیا ہے ہاتھ اٹھاؤں نرا کپک کے میرے شیروں میرا نوشیرہ میں آنا ابھی ادھارے میں ضرور آنگی شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ اور آج بھی آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے سنو سنو آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گرہتار کرنا پڑتا ہے اس کے بھانجے کو گرہتار کرنا پڑتا ہے اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیاب میں بلانا پڑتا ہے اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر کے انظام کیا لگایا یاد رکھو انظامات بھی لگا لگا کے یہ تھپ چکے انظامات بھی خطب ہو گئے اب نیب نے یہ انظام لگایا ہے کہ محترمہ مریم نوار شریف اداروں کے خلاف بانبیان بازی کر رہی ہے بھرین میں یہ پوچھنا چاہتی ہو پاکستان کے عوام اور یوز ونگ کے ناجوان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا ہے تمہارے پاس اگر مریم نوار شریف کے خلاف ایک ثبوت بھی ہوتا تو یوں کر کر ٹی وی پر نہراتے اور شرمندہ افر ادارت نے یہ نہ کہتے کہ اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دو کیونکہ وہ بول رہی ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں بول رہی تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہارے پون کھول رہی ہے نیب کو تکلیف یہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے امران خان مریم نواز اس کے آٹا چوری چینی چوری گیس چوری بجلی چوری ووٹ چوری کی داستانے پورے پاکستان کو سنا رہی ہے اور یہ یہ بھی بات کرتے ہیں یہ بھی میں بتاؤں ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہیں لیکن اگر مریم نواز شریف کو کابو کر لو تو شاید حفومت محالت تحریک میں کوئی کبھی آ جائے لیکن نیب جو اب بیانات کا چوکی دار بن کے بیٹھا ہے میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف نواز شریف کی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے قید سے گھٹی نہیں ہے ڈیپ سیل کے اندر رہ کے آئیے اکیوی اور یہ بھی میں بتاؤں یہ بھی میں بتاؤں یہ بھی میں بتاؤں کہ جس دن جس دن مجھے جیل سے چھوڑا جا رہا تھا تو جیل کے ایک عوضے دار نے مجھے کہا کہ میڈم یہ بات میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہمت اور حوصلے سے آپ نے جیل کاٹی سزائے موت کی چکی میں چوبیس گھنٹے اکیلے رہ کر اتنی جیل کسی نے میری اٹھائیس سال کی سروس میں کسی مرد نے بھی نہیں کاٹی تو جو میں عمران خان نہیں ہوں کہ باہر پولیس کھڑی تھی تو دیوار ٹاپ کے بھاگ گیا میں اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے اس نواز شریف کی بیٹی ہوں جس نے انتقام کے آگے اپنی مردی ہوئی بیٹی کو اپنی مردی ہوئی بیوی کو چھوڑا اپنی مردی ہوئی بیوی کو چھوڑا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور قانون کے آگے پیش ہو گیا اور آج بھی جب نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب جتنے بھی حوصلہ ماندوں بہادر ہوں انہوں نے بہادری کی داستان رکم کی ہے تیہتر سال میں مجھے ایک شخص بتا دو جس نے نواز شریف جتنی تقلیتیں صحیح ہو اور آج بھی سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑا اور کہے کہ نہیں ہو تمہا پیچھے اور اس شخص کو دیکھو اس شخص کو دیکھو جس کو یہ دھمکی دی جاری ہے کہ اگر تمہاری بیٹی باز نہ آئی تو تمہاری بیٹی کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے میں نے میہ صاحب کو کہا میہ صاحب پریشان ہو گئے باپ ہے نا آپ لوگوں میں سے بہت سارے باپ ہوں گے سمجھتے ہیں اس بات کو اللہ کو اللہ حاضر ناظر جان کے کہتی ہوئیے میہ صاحب بیٹھیں میں نے میہ صاحب کو کہا میہ صاحب اپنا دل مضبوط کرے کیونکہ عزت اور زلت زندگی اور موت نہ نیاب کے ہاتھ میں نہ عمران خان کے ہاتھ میں نہ اس جانی حکومت کے ہاتھ میں نہ انسلیکٹرز کے ہاتھ میں زندگی اور موت عدتالہ کے ہاتھ پر اور اگر اگر ان لوگوں میں اگر ان لوگوں میں ذرا سی بھی حمد ہوتی اور اور اگر بندوق میں سنو اگر بندوق میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی اگر انتقام میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی اگر جھوٹی عدالتوں کے جھوٹے پیسلوں میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی اگر انتظامیاں کو استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج لینے میں ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو آج اس جالی عمران خان کا یہ آن نہ ہوا ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کرنی ہے تو نواز شریف کی طرح کرو جس میں جب ریجیکٹیٹ کا ٹویٹ آیا انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا ٹویٹ میں یہ ریجیکٹیٹ کا ٹویٹ نہیں مانتا اس میں کہا میں گواہ ہوں نواز شریف نے کہا کہ یہ ریجیکٹیٹ کا ٹویٹ یہ میرے آفیس کے میرے اوپر میرے اوپر حملہ نہیں ہے یہ ان کروڑوں عوام کے اوپر حملہ ان کے موہ پہ کھپڑ ہے جنہوں نے گوٹ دے کر مجھے عزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہے اور نواز شریف نے پھیجا اور نواز شریف کی ہمت دیکھو نواز شریف کی ہمت دیکھو کہ باہر وزیر اعظم کے ہاں باہر لاکر جتھیں بٹھا دیئے عمران خان جیسے جتھیں بٹھا دیئے جو اور تقریر کرتے رہے لیکن نواز شریف دتا رہا پینامہ لے آئے کہا ایکسٹینشن دے دو تو دیکھیں گے کہ پینامہ کدھر گیا پینامہ غائب ہو جائے گا نواز شریف نے کہا میرے اور میرا جو بھی مامنا ہے وہ اللہ کے پاس ایکسٹینشن نہیں دوں گا اور آج دیکھو نواز شریف ڈٹا رہا پھر جب پینامہ چلا تو انہوں نے بار بار نواز شریف کو یہ کہا استیفہ دے دو گھر چلے جاؤ اور پینامہ ختم ہو جائے گا نواز شریف نے کہا نہ استیفہ دوں گا نہ گھر جاؤں گا اور پھر اور پھر وہی ہوا نواز شریف نے ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کرتے ہوئے عوام کا اور آپ کا حق کے حکمرانی کا پرچم بلند رکھا نواز شریف نے استیفہ نہیں دیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کو رسوہ ہو کر ایک چھوٹے سے جھوٹے کامے پر وزیراعظم کو باہر نکالنا پڑا یہ ہوتا ہے ایک منٹ یہ ہوتا ہے عوامی وزیراعظم یہ ہوتا ہے عوام کی عزت کرانے والا وزیراعظم یہ ہوتا ہے عوام کی ووٹ کی حرمت کو پہچاننے والا وزیراعظم اور یہ ہوتا ہے تاریخ کا دھارہ موڑنے والا وزیراعظم جس کا نام ہے نواز شریف نواز شریف کا ایک منٹ نواز شریف کا وزیر دیکھو نواز شریف کا وزیر دیکھو چائنا پاکستان اکنومک پاریڈور نواز شریف کا وزیر دیکھو باج پاری اور موڈی کا گھر چل کر آنہ نواز شریف کا وزیر دیکھو کہ ابھی اس پیٹرس میں کچھ نہیں کہا تھا نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے دروازے کہا تھا اپنے گھر کی پہلے خبر لو اور اگر اپنے گھر کی خبر نہیں نہیں تو پوری دنیا میں ہم لوگ رصبہ ہو کے رہ جائیں گے آج نواز شریف کا وہ ویشن دیکھو اور آج کیا ہوا آج انہوں نے نواز شریف کے الفاظ بھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی انہی الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن گھر کو خراب کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں آج ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا تو جب نواز شریف آپ کو یہ بات بند دروازوں میں بند کمرے میں کہہ رہا تھا تو یہ آپ کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت نواز شریف اگر عوام کا وزیر آدم عوام کا نمائلہ یہ بات کرے وہ غددار اور آپ یہ بات کریں تو آپ مہمبے وزن باہ بولو باہ لیکن لیکن